پہلا سوال جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی بچہ چوری کرتا ہو تو اس کی عادت کیسے چھڑوائیں واقعی یہ ایک بڑا ہی گھمبیر قسم کا مسئلہ ہے جو مجھے اب یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر ہی چور ہے تو کہاں کھاں بدہ مطلب کہ اپنی چیزوں کو سنبھالتا پھیرے گا تو اس میں اول تو یہ کہ اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شکوک بہت کیے جاتے ہیں اور کنفرم چونکہ ہو نہیں پا رہا ہوتا تو کبھی کس پر شک کبھی کس پر شک کبھی کس پر شک تو یہ ہوتا ہے تو شک پر تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ یہ چوری کرتا ہے یہ چوری کرتا ساتھ اس کی تفہیم کی جائے اور میری اس میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو زیادہ تر اگر پیسوں کا معاملہ ہے یا کوئی قیمتی چیزوں کا معاملہ ہے تو اسے اس کو کسی لوکن کی اس کو باقاعدہ ایک دراز یا کوئی سا لوکر آپ کے گھر کے اندر ہو تیجوری ٹائپ کی ہو سیف جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ہو اور اس کی چابی پھر آپ کے پاس محفوظ اس کی چابی کھلی نہ رکھے اس علماری کے اندر اگر کوئی چیزیں اس طرح ہم نے سنبھال کر رکھی ہیں تو علماری کے اندر ہی پھر وہ سامان ہو اور پھر علماری کی چابی بارڈ راپ کیپ بارڈ جس کو ہم کہتے ہیں علماری کی چابی پھر وہ آپ کے پاس ہو اور وہ کسی کو پھر وہ کھلی نہ رکھ دے پاس لوگ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے علماری میں سنبھال کر رکھ دیا ہے اور جب اس طرح کی حال نہ تو تو پھر چابی رکھنا تو عداوت ہی دے دی ہم نے اس کو اور پھر اس کے لیے آپ دعا بھی کریں اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ بیٹا ہی ہے گھر کے اندر خدا نہ خواستہ اموماً ایسا کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کا نشے کا عادی ہو بے روزگاری ہوتی ہے تو بھی ایسا بچہ بعضوں کا چوری کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ ایک بری عادت ہے اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور جن کو یہ عادت لگ گئی ہے انہیں یقیناً اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے یعنی میسا کا تو میں نے کہا کہ بیٹا ہی ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی بھی کوئی پتہ ہے کنفارم ہے کہ اس نے یہ کیا ہے تو اب اس کو بیٹھ کر سمجھائیں اس کو خوف خدا دلائیں اور دعوت اسلامی کا جو مدری ماحول ہے اس کے قریب لانے کی بھی کوشش کریں جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا پھر وہ جو بری عادت ہے جس کی وجہ سے وہ اس بری عادت میں مبتلا ہوا ہے ان بری عادتوں سے ان بری صحبتوں سے اسے نکالنے کی کوشش کی جائے اور پھر ہمارے جو روحانی علاج کا جو ہمارا جو دعوت اسلامی کا جو ذریعہ ہے تعویزات تاریہ وغیرہ تھا ان سے آپ رابطہ کریں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی روحانی علاج بھی تجویز کر دیں گے وہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں